ہلو فرینڈز آج ہم نے دیکھیں خربوزہ پڈنگ بنائی ہے اور ایک ہی خربوزہ سے دیکھیں کتنی ساری پڈنگ بنی ہے اور دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے نا بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک خربوزہ اچھے سے دھو کر ساف کر کر لے لیا ہے اور اسے ہم کٹ کریں گے اور اس کے بیچ وغیرہ سب نکال کر اور اس کو ہم اچھی طرح سے کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں تو آپ کیوبیکل کٹ لیں سرکولر کٹ لیں تو میں نے ایک پین لے لیا ہے کوئی بھگوانا کڑائی کچھ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ایک گلاس بھر کر دودھ لیا ہے لگ بھگ یہ تین سو سار دین سو ایمل ہوگا تو میں دودھ کو پین میں ڈال دیتی ہوں بس تھوڑا سا دودھ مجھے بچانا اس لیے ہے روکنا ہے کیونکہ میں اس میں کون فلور کی سلوری بناوں گی تو میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سمیں ایک بڑا چمچ دودھ ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں ایک بڑا چمچ بھر کر کون فلور ڈال دیتی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی سلوری جو ہوتی ہے نا اس طرح سے بنا لیں گے بس ایک چمچ کافی ہے کون فلور اس کو تھک کرنے کے لیے تو اچھے سے گھل گیا ہے بس ایک بڑا چمچ دودھ اس میں کام میں آیا ہے اور جو باقی کا دودھ ہے وہ ہم اسی پین میں واپر ڈال دیتے ہیں تو سلوری دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے بنا لی ہے اور دودھ کو ہم نے گیس پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ہائی فلیم پر تو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں اور اسے اچھے سے پکائیں گے یہ ٹوٹل ہم نے جو دودھ لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پر ہی تھا تھوڑا ہلکا سا گن گنا تھا تو اب یہاں پر یہ دودھ پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم یہ سلوری اس میں ایڈ کریں گے لیکن ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہلکے ہلکے جب ہم سلوری ڈالیں تو فورا ہم سپون چلاتے رہیں اور سپون کو بالکل نہ روکیں ورنہ اس میں گاٹھے پڑ سکتی ہیں تو آپ چلاتے رہیں اسی طرح سے جیسے میں چلا رہی ہوں دیکھیں گاڑا پڑ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں بھی اس کے تھکنس آ گئی ہے تو یہ دودھ ہے گاڑا ہوا ہے اور باقی سلوری سے ہی گاڑا ہوا ہے تو ٹوٹل میں نے اسے دس سے بارہ منٹ پکا کر اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈال دی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں لیکن پڑنگ وغیرہ میں بہت زیادہ چینی اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے تین چھوٹے چمچ چینی ڈالی ہے میں لائٹ سا ہی میٹھا رکھوں گی تو دیکھیں یہ چلاتے ہوئے ہم پکا رہے ہیں اس میں فلیم میڈیم ہے کیونکہ سلوری ہماری اچھے سے اس میں گھول گئی ہے تو ہم نے فلیم میڈیم کر دیا ہے اور ابھی بھی ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھکنس اور ہم نے گیس کے فلیم سے اتار لیا ہے اور اب اسے ہلکا سا میں نے فریزر میں تھنڈا کر لیا ہے اور بول میں اسے ہم ڈال دیں گے اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سمودھ سا اس کا ٹیکسٹر بنا ہے تو کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ آپ ضرور بنائیے گا اس طرح سے تو یہ جو خربوزہ تھا میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے آپ جتنا خربوزہ یوز کرنا چاہیں اتنا ہی ڈالیے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں خربوزہ نہیں ڈالیے گا ورنہ اچھا نہیں لگے گا پڑنگ کا مزہ نہیں آئے گا تو میں اس کو چلاتے ہوئے سب ملا دیتی ہوں خربوزے کو اور اسے اچھا چل سر کیجئے گا تب ہی مزہ آئے گا اس کو کھانے کا تو آپ پہلے سے بنا کر فریج میں رکھ دیجئے گا تب ہی اچھے سے ٹھنڈا ہو پائے گا تو دیکھیں بلکل تیار ہے ہماری پڑنگ لگ رہی گی بہت اچھی مزیدار کریمی سی دیکھیں تو کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے وائٹ ہماری پڑنگós ہماری پڑنگ وسنگیiek دیکھون نے ہماری پڑنگ Matthew بھی بے ٹھیکم وoi ٹھیکم ڈینک مładی پڑنگ ب scroll بخاب